بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہائی ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پیج لے آؤٹ میں ہائیفرنیشن کا ہے ہائیفرنیشن دو طرح سے ہوتی ہیں ایک آٹومیٹکلی اور دوسری مینویلی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ہائیفرنیشن ہوتی کیا ہے دیکھیں ویورز جیسے یہ ہمارا ایک ورڈ ہے اگر آپ دیکھیں یہاں ہمارا مارجن ہے اگر ہم اس میں سپیس بار کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں ویورز دیکھیں جیسے ہی زیادہ سپیس ہوئے آگے ورڈ کمپلیٹ نہیں آسکتا تھا اس نے اسے نیکس لائن پر ٹرانسفر کر دیا اب ہائیفرنیشن کیا ہوتی ہے ورڈ کو نیکس لائن پر ٹرانسفر نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں ایک ڈیش لگا کے باقی جو ریمیننگ ورڈز ہوتے ہیں ان کو نچلی لائن پر ٹرانسفر کرتے ہیں وہ کس طرح میں آپ کو مینولی بتاتا ہوں دیکھیں ویورز اگر اس میں ہم ڈیش لگا دیتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے ڈیش لگائی وہ ورڈ آگے چلا گیا جو اس کے الفاظ ہیں یہ آگے چلے گئے ٹھیک ہے تو اس طرح کیا ہوا ویورز اب ہم جب پڑھیں گے تو اسے نوار نور نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اسے پڑھیں گے نورمل کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں نوار اور اس ڈیش کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اگلے جو ورڈ ہیں اس کے ساتھ ملا دیں ٹھیک ہے ویورز اس عمل کو کہتے ہیں ہائیفرنیٹ ٹھیک ہے ویورز اس عمل کو کیا کہتے ہیں ہائیفرنیٹ اچھا یہ تو ویورز میں نے مینولی کیا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہم دیکھیں اسے یہاں سے ڈیلیٹ وغیرہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہائیفرنیشن کو استعمال کرتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں دیکھیں ویورز آٹومیٹکلی اگر آپ دیکھیں یہاں پر کوئی بھی ڈیش نہیں لگی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی ڈیش نہیں لگی ہوئی اب میں اسے ہائیفرنیشن کا عمل اس پہ کرتا ہوں اس پہ کلک کریں گے آٹومیٹک پہ کلک کریں گے اب آپ دیکھیں ویورز یہ ڈیش آگئی دیکھیں یہ ڈیش آگئی یہ ڈیش آگئی یہ ڈیش لگیں اس ڈیش کے بعد اس نے کہا آگے ال وائے کو ساتھ ملانا ہے ٹھیک ہے ویورز اس عمل کو ہائی فرنیشن کہتے ہیں اب جیسے یہ فارمیٹ ہے اور آگے ڈیش لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب اسے ہم پڑھیں گے فارمیٹنگ کیونکہ اس نے جو اس کا باقی ٹیکس سا وہ نیچے ٹرانسفر کر دیا تی آئی این جی تو اس کو ہم اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ٹھیک ہے ویورز اب آپ آپ اسی طرح نیکسٹ آ جائیں جیسے یہ ہے ویورز نمبر نیو ایم اور آگے بی ای آر آئین جی نمبرنگ ٹھیک ہے ویورز نمبرنگ کیونکہ یہ ڈیش لگی ہے اس ڈیش کا مطلب ہے کہ اس رمیننگ جو ورڈز ہیں وہ نیچلی لائنگ پہ ہیں ٹھیک ہے ویورز اگر آپ ویورز اس کو ختم کرنا چاہیں ہائی فرنیشن کو تو ویورز آپ اس پہ کلک کریں اور لکھا ہے نن ٹھیک ہے ویورز اس پہ آپ کلک کر دیں یہ دیکھیں ویورز ہائی فرنیشن ختم ہو گئے اچھا اب ویورز ہم بتاتے ہیں کہ مینولی کس طرح کی جاتی ہے اسی پہ کلک کریں مینول پہ کلک کریں یہ دیکھیں اگر آپ ویورز اس ونڈو کو دیکھیں ہائی فرنیٹ ایٹ ریلی ٹھیک ہے کہ آپ جو ہمارا ورڈ تھا ریلی اس پہ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پہ بھی دکھا رہا ہے ویورز ر ای اس کے بعد ڈیش آ جائے گی اور آگے ریلی آ رہا ہے ہم کہیں گے یس آپ دیکھیں اس نے ر ای کے بعد ڈیش لگائی اور ادھر ای ڈبل ای لکھ دیا ٹھیک ہے ویورز اب وہ نمبر کے لیے پوچھ رہا ہے کہ اسے بھی آپ ہائی فرنیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں آپ کہیں یس اسے نمبر کو بھی ہائی فرنیٹ کر دیا ٹھیک ہے ویورز اسی طرح آپ جو ہے ہائی فرنیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کینسل دبا دیں گے تو یہ کینسل ہو جائے گا اگر آپ کسی ورڈ کو نو کرنا چاہیں تو نو پریس کر دیں ٹھیک ہے ویورز نو پریس کر دیں ٹھیک ہے اور کینسل دبائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا اور انہی پہ ہائی فرنیٹ ہوگا جن پہ آپ نے یس پریس کیا ہوگا ٹھیک ہے ویورز ای تنک سو کہ آپ کو ہائی فرنیشن کی سمجھ آگئی ہوگی کہ ہائی فرنیشن کس طرح کام کرتا ہے یہ عموماً ویورز بکس اور میکزین وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ویورز آپ کی مرضی آپ اسے استعمال کریں یا نہ کریں اسی کے ساتھ ویورز مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ